آج ہم جنپر نفرنگر کے گرام پنچائت کسیرو میں موجود ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا تھا اسی پروگرام کے بارے میں جانتاری لینے کے لئے آج ہم یہاں کے آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے جی میرا نام ہے جی نورا بالیان بھارتی کساننین سے ہو اور جلاباد دکھو آج کس طریقے پروگرام تھے ہیں آج تیرنگا ہے ججبہ دوڑ یعنی تیرنگے کے پرتی کتنی محبت ہے اور تیرنگے کے پرتی کتنا حصہ ہے اس لئے تیرنگے کو ہاتھ ملے گا اور تیرنگے کی خوشی مناتے ہیں یہ ہے ججبہ دوڑ تھی گاؤں کسیرم جب تک یہ دیش اور دنیا رہے گی مسلمان تب تک ہی دیش کے پرتی وفاداری کا ثبوت دیتا رہے گا جان سفیر مال سفیر لیکن مانتا تو نہیں کوئی اس چیز کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھئی دیش چھوڑ کے چلے جاؤ اندوستان میں رہنا ہوگا وندے ماترم کہنا ہوگا اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں مسلمان کسی کے کہنے سے تھوڑے دیش چھوڑ کے چل جائے گا مسلمان کسی کے کہنے سے دیش سے تھوڑے نگل جائے گا مسلمانوں نے ہمارے بجرموں نے اس دیش کے پرتی اتنی قربانیا دی ہے اگر جگر کروم اپنے علمائے دین اکرام سہی تو اتنے لوگوں نے فہا سکھائی اور اتنے لوگوں نے لاسے اس پر پیڑ پر لٹکا دی گئی کہ گنتی نہیں ہو سکتی لاکھوں کی بھی لاکھوں لاسے جب دیش کے پرتی انگریجو بھگا جا رہا تھا سب سجادہ کٹنے والا مسلمان ملنے والا مسلمان 1857 کے قدر میں 1857 کے قدر میں 60 پرتیت لگنے والا مسلمان اور 60 پرتیت ملنے والا مسلمان جی آج کے اس پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیش میں 15 اگست کو ہمارے دیش آجاد ہوا اور دو دن کے بعد سوطن تردہ دیوست کے روح میں 15 اگست کو ہمارا دیش کورا دیش ایک ساتھ ملانے جا رہا اس سے دو دن پہلے ہمارے گاؤں ہونا ہے ہماری اپنی آجادی میں جو قربانی دین دیش کے لوگ ہونا ہے اسے جندہ رکھنے کے لیے اس یاد داس کو اور اس آجادی کے پر میں سامل ہونے کے لیے ایک ججبہ دوڑ یہاں گاؤں میں پرے گاؤں کی طرف سے کرائی اس میں ہر ورگ ہر سماج کے لوگ نے حصہ لیا اور ہمارے پورو جنہوں جو اس آجادی کو پانے کے لیے جو بلیدانی تھی اسے یاد کرنے کے لیے سب نے پرہ گاؤں ایک ساتھ دوڑا اس میں بچے بوڑے بجورگ مائلائے چرنگا دوڑ کے نام سے اس دوڑ میں سامل ہوئے اور ہماری دیش کی جو سان ہے چرنگا جنڈہ اس کے سان کے پرتی دیش میں ہمارے دیش میں ہمارے ملیم سماج میں اور ہمارے گاؤں میں جو ججبہ ہے جنڈہ رکھنے کے لیے تو بڑھا دینے کے لیے پرہ گاؤں ایک ساتھ دوڑا جی مسلمان کو آج بھی صفائی پیش کرنے پڑتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو اس چیز کو ایکسپ نہیں کر پا جی مسلمان ہمیں ایسا دیش کے ساتھ رہا ہے اور دیش کے ساتھ رہے گا آنے والے بھی آت دیکھو ہمارے گاؤں کے سیزوہ میں اتنی اچھی ریس ہوئی ہے پھولے گاؤں کے گھر گھر سے بچہ آیا نکل گئے سب کو اچھلا بہت اچھا لگا سازی بھائی کے نیتر میں جو ریس ہوئی بچے بچے اتنی ترنگا ریس کروانے بچہ بچہ خوش تھا اتنا جوز آل تک نہیں دیکھا گاؤں کے اندر اتنا جوز تھا سب نے اپنے بچے کو لے کے آئے اس کے پیرنٹس لے کے آئے سب اپنے بچوں کو لے کے دوڑے ساتھ میں لے کے دوڑے لیڈیز جینز لڑکیاں بچیاں سب اتنے اچھے سے دوڑی اور سب کو دیکھ کے بہت اچھلا اور گاؤں کے ہر بچے میں جوز ہے ہر آدمی میں جوز ہے انام کیا کے دی جا رہے ہیں انام یہاں پہ جا آیا ہے بچے کو ٹریک سوٹ ٹی سٹیل بیک سٹیشنری نوٹ بکس وغیرہ یہ سب ہی انام دیئے جو بچوں کو پڑھائی لکھائی میں اور سپورٹس میں کام ہوتا ہے اپنے دن سے تیاری کر رہے تھے یہ بچے تو پانچے دن سے لگے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی یہ ساتھ آٹھ دن تو نورمل چھوٹے چھوٹے پروگرام کو ارگنائز کرنے میں لگی جاتے ہیں آج یہاں پہ جو پردرشن کیا ہے بچوں نے تو کیا امید کرتے ہیں بچوں سے امید سے بہت زیادہ اچھا پردرشن کیا ہے اور یہ جو پروگرام تھا بہترحال دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈلز وغیرہ ہے جو بچوں کو دیے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ یہ کچھٹ وغیرہ ہے کافی وغیرہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیگ ہے جو کی بچوں کو دیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہاں پہ بچوں نے پردرشن کیا ہے وہ بہت ہی شاندار رہا ہے اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ کے مجھ میں کوئی سوال ہو پرمین بکس میں لکھ سکتے ہیں